اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم دیکھیں گے الغفور، الغافر، الغفار الغفور کا مطلب ہے بخشش فرمانے والا صورت الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبی عبادی انی ان الغفور رحیم میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں جبکہ الغافر کا مطلب ہے بخشنے والا دھامپنے والا صورت الغافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے غافر الذنبی وقابل التوب شدید الاقابد التول لا الہ الا ہو الیہ المصیر گناہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا فضل کرنے والا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف منزل ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الغفار کا مطلب ہے بہت تسلسل کے ساتھ معاف کرنے والا صورت السواد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب السماوات والاعد وما بینہم العزیز الغفار رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ زبردست ہے اور تسلسل کے ساتھ معاف کرنے والا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے اس نام کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے اس کے لئے سمجھنے کے لئے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں رکھا ہے کہ وہ گناہ کرے گا غلطی کرے گا جیسے کہ انبیاء کرام نے کی صحابہ کرام نے کی لیکن ان کا رویہ یہی تھا کہ پھر انہوں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی توبہ کر لی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق بھی کائنات میں موجود ہے جیسے کہ انجلز جو کبھی گناہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے امپورٹنٹ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھا ہے کہ وہ گناہ کرے گا غلطی کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے چاہے بہت کوئی نیکو کار ہو چاہے اتنا نیکیاں کرنے والا نہ بھی ہو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت معافی ملے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم ہو تو یہی وہ وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے ساتھ ہمیں شاہ جانا جائے گا کیوں کیوں کہ وہی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے اور ان کو بالکل ختم بھی کر دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو غلطیوں کو خطاؤں کو لوگوں کے سامنے کھلنے بھی نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا بے شک وہی بخشش فرمانے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اچھا اب ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرنے والا ہے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو کیا ہمارے لئے جائز ہو گیا کہ ہم گناہ کریں یا اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا بلکل بھی نہیں ایسے بلکل بھی نہیں کر سکتے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کی رحمت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈڑایا بھی ہے جیسے کہ صورت آل عمران میں اور قرآن کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ اور اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بخشش دے گا جس کے لئے وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کے لئے وہ چاہے گا اور اللہ بخشش دینے والا رحم کرنے والا ہے اسی طرح صورت البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہمارے اندر ہے اور وہ اپنی ذات سے ہمیں ڈراتا ہے وہ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں جانتا بلکہ وہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے ہمارے ایک ایک قول کو جانتا ہے ہمارے ایک ایک فیل کے بارے میں جانتا ہے تو ہمیں اسے ڈر جانا چاہیے یہ سوچ کر کہ اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو پھر تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا بھی دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں خوشخبری دیا اپنی رحمت کی کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے صرف ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہماری پکڑ کر لے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا ہے کہ کیسے کیسے تم اپنی معافی طلب کر سکتے ہو اللہ نے ہمیں اسباب بتائے ہیں جیسے کہ صورت طوحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَامِلَ صُوَلِحًا ثُمَّ اَحْتَدَى اور بے شک میں البتہ بخشش فرمانے والا ہوں اس کی جو توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے اور صورت الفرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی توبہ کر لے گا ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بری رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے کہ توبہ کرو سچے دل سے ہم دیکھیں کہ توبہ کب کرتا ہے انسان جب وہ ریالائز کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یا مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو جب انسان توبہ کرے گا ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کریں گے اور اگر وہ ہدایت پر جمع رہے گا قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کتنی بری رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے ہم تو یہ بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ آج کے دن میں ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہمارے ذہن میں کوئی غلط خیال بھی گزرے وہ بھی ہمارے گناہ میں کاؤنٹ ہو گیا تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی اتنی زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا اگر ہم یہ سارے کرائیٹیریا کے اوپر عمل کریں گے تو پھر اسی طرح سے ہمارے لئے یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھول کے رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ٹائم ہے یا اتنی زندگی کا ٹائم ہے تب تک ہی توبہ ہوگی صرف یہ بتایا گیا کہ موت کے غرغرے سے پہلے تک انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہو ہے اور صرف یہی بتایا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی جب تک معافی نہیں مانگو گے نہ کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور باقی سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اصل میں ہمیں پتا نہیں ہے کہ شرک کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر لینا وہ شرک ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی کھڑا کر لینا نا وہ تاغوت ہوتا ہے یعنی ہم دیکھیں کہ چاہے ہم اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے آگے کھڑا کر لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی ذات کو کھڑا کر لیں یعنی لوگوں کو کھڑا کر لیں یعنی لوگوں کی محبت کو کھڑا کر لیں یہ سب شرک میں آ جاتے ہیں چاہے یہ مائنر شرک ہو چاہے میجر شرک ہو اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے شرک اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم فجر کے نماز نہیں پڑھتے یا باقی کوئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بابندی نہیں کرتے تو ہم کس کو فالو کرتے ہیں ہم اپنی ڈیزائر کو اپنی خواہش کو اپنی خواہشیں نفس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ میری نیند زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز سے اللہ کے حکم کے آگے یا میرے یہ کام جو ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنے کی ضرورت ہے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ڈر جائنا چاہیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ امبیاء کرام سے بھی خطائیں ہوئی تھیں لیکن انہوں نے توبہ کی اپنی اصلاح کر لی جیسے کہ حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہوئی ہے جیسے کہ حضرت یونس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اسی طرح سے بہت سے صحابہ کرام کی قرآن جو ہے وہ بہت سے توبہ کی دعاوں سے بڑا بڑا ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پریزرف کی ہیں نا کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ طلب کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متفقن علیہ حدیث میں سے یہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا اور تیرے سوا کوئی میرے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے اپنی بخشش سے میرے گناہ معاف کر دے وہ رحمنی اور مجھ پر رحم فرما تو ہی مہربانی کرنے والا بخشش فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کر جاتے ہیں ایک دن میں ایک گھنٹے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی ذاتہ جو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گی اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گی